دوستو دنیا اتنی بڑی ہے کہ اس کو جاننے کے لیے آپ کی مکمل زنگی لگ سکتی ہے اس دنیا میں ایک سو پچانوے کے قریب کنٹریز ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی تعداد تقریباً سیون پانڈ نائن بلین یعنی آٹھ عرب کے لگ بگ ہونے والی ہے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی اپنی اپنی الگ الگ روایات ہیں ہر ملک کے لوگ دوسرے ملک سے اتنے مختلف ہوتے ہیں ان کا رہن سین کھانے پینے یہاں تک کہ شادی کرنے کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند کنٹریز کی حیرت انگیز شادی کی روایات کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکان کو پریس کر کے آل پر کلک کر دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں کانگو دوستو اب آپ کو دنیا کے ایسے عجیب و غریب ملک کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ہنسنے پر ہی پابندی لگا دی ہے جی ہاں جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی والے دن بالکل بھی ہنس نہیں سکتے اگر ہم اپنے کنٹری کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی اس شادی سے خوش نہیں لیکن کانگو میں تو الٹی گنگا ہی بیتی ہے یہ ملک افریقہ کانٹیننٹ میں موجود ہے جو اپنی انوکھی روایات کی وجہ سے مشہور ہے یہاں پر دلہا اور دلہن اگر شادی والے دن ہنستے ہیں تو ان کی شادی کو سیریس نہیں مانا جاتا یہ بھی بتا دیں شادی کے موقع پر باقی لوگ بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے مطابق لڑکے اور لڑکی کو کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے کینیا دوستو کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر شادی والے دن لڑکی کے اوپر تھوکا جاتا ہے جی ہاں یہ سچ ہے آپ نے کینیا میں میسائی ٹرائب کے بارے میں سنا ہوگا اگر آپ ان کی شادی کی روایت کے بارے میں جان گئے تو آپ کا شادی کے اوپر یقین کم ہو جائے گا میسائی ٹرائب میں جب کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہاں اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے دوسری بات وہاں شادی کے موقع پر لڑکی کے بال کارٹ دیے جاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی بیٹی اور داماد بلکل خوش رہیں گے سکارٹ لینڈ اب ہم آپ کو ایسے رواج کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سکارٹ لینڈ میں منایا جاتا ہے کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو کالے رنگ سے بھر دیا جاتا ہے اگر یہی کام ہمارے ملک میں ہو تو فوراں لڑائی ہو جائے گی لیکن ہر ملک کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں جب لڑکی پر کالا رنگ گرایا جاتا ہے تو اس ٹائم لڑکی کے دوست بھی شامل ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی سے بیزت کرے تو وہ دماغی طور پر تیار رہے ان کا یقین ہے کہ جب شادی کے موقع پر لڑکی کو کالے رنگ سے سارا کالا کر دیا جاتا ہے تو اس میں برداشت کرنے کی حمد بڑھ جاتی ہے چائنہ اس ملک کی بات تو سب سے ہی الگ ہے اس ملک میں شادی سے ایک مہینہ پہلے ایک ایسا رواج فالو کیا جاتا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ کو ہنسی بھی آئے گی جہاں کا رواج یہ ہے کہ شادی سے تیس دن پہلے لڑکی کو ہر روز ایک ایک گھنٹہ رونا ہوتا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے ہر لڑکی کو یہ فالو کرنا پڑتا ہے جو لوگ اس رواج کو نہیں مانتے ان کو سوسائٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے مزہ تو تب آتا ہے جب اکیس دن پہلے لڑکی کی ماں اور باقی گھر کی عورتیں بھی رونے لگ جاتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ لڑکی سارا دن جتنی مرضی مستی کر لے ایک گھنٹہ تو ہر روز رونا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں چائنیز لوگوں کا الگ نوٹک دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جی ہاں اس لیے کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو کبھی بھی رونے کی ضرورت نہ پڑے رومانیا اب ہم آپ کو رومانیا ملکی شادی والی روایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو چھپا دیا جاتا ہے واقعی یہ سچ ہے کہ لڑکی کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ہونے والے دلہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بدلے میں کچھ چیزیں دیں جان کر آپ کو حیرانی ہوگی یہ اس ٹائم کیا جاتا ہے جب شادی ہونے میں ایک یا دو دن باقی ہوتی ہیں سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ لڑکا ہونے والی دلہن کو چھڑانے کیلئے جاتا ہے تو سب کو پارٹی دینی پڑتی ہے شاندار کھانا کھلاتا ہے اس کے بعد لڑکا سب کے سامنے ڈانس کر کے بھی دکھاتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی وائف سے پیار کرتا ہے یا نہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کریں ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں سی یو سون بائے بائے